اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جمعہ کا دن دوسری دنوں کے مقابلے سب سے افضل دن مانا جاتا ہے جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی جمعہ کے دن ہی صورف ہکا جائے گا اور جمعہ کے دن ہی قیامت نازل ہوگی جمعہ کی بے شمار فضلتیں قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں آتی ہیں بخاری شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ سبحانہ تعالی سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ سبحانہ تعالی اس کی دعا قبول کرتا ہے اور آپ نے ہاں سے اشارہ کیا کہ یہ وقت قلیل ہوتا ہے سبحان اللہ جمعہ کے دن قبولت کی گھڑی کا دو وقت حدیث مبارکہ میں آتا ہے ایک گھڑی کی روایت مسلم شریف میں ہے ابو موسیٰ اشاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی قبولت کی گھڑی خدبے میں امام کے ممبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک ہے ناظرین جو شخص بھی جمعہ کی نماز پڑھنے چاہتے ہیں خدبے کے وقت سے لے کر سلام فینے تک کے وقت کو بہت ہی گور سے اور بہت ہی عدب اور لحاظ کے ساتھ خدبے کو سنا کرے اور خدبے سننے کے ساتھ ساتھ اپنے جائز حاجتوں کو بھی تصور میں رکھیں کیونکہ یہ بہت ہی قلیل وقت ہوتا ہے اور اس وقت میں قبولت کی گھڑی کا بھی تذکرہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے زیادہ تر حضرات باتچیت میں مشکول رہتے ہیں کچھ لوگ تو نماز پڑھنے سے تہلے یہاں وہاں تہلتے رہتے ہیں جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تب آکے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں تو صحیح طریقہ نہیں ہے جمعہ کے دن آپ اتمنان سے مزید میں آ جائے مزید میں سنتیں آدھا کریں تقریر سنیں اور پھر خدبے کو بھی بہتی عدب اور لحاظ کے ساتھ سنیں دوسری گھڑی کا حدیث مبارکہ ابو دعود میں آتا ہے جابی بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھڑی کو اثر کے بعد پلاش کرو اسی بات کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں سورہ کو سر کا خاص وظیفہ پیش کر رہے ہیں جس کی برکت سے آپ کی تمام پرشانیاں اور رکاوٹ در ہو جائے گی آپ کی تمام جائز دعا قبول ہوگی انشاءاللہ آپ کے کاروبار میں رزق میں نیا گھر شادی نیک اولاد کرز سے نجات جوب امتحان میں کامیابی ہر پرشانی اور رکاوٹ سے نجات اور تمام جائز حجت دعا قبول ہوگی انشاءاللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں پھر عمل شروع کریں جمعہ کے نماز کے بعد یا اثر کے نماز کے بعد آپ یہ عمل کریں سب سے پہلے آپ گیارہ مرتبہ درشیب پڑھیں جو بھی درشیب آپ کو آتی ہو پھر اکتالیس مرتبہ منز فورٹیون ٹائمز سورہ کوسر پڑھیں پھر اکسو گیارہ مرتبہ منز ہنڈرڈ اینڈ ایلیون ٹائمز یا مالکو پڑھیں دوبارہ سن لیں یا مالکو پھر دوبارہ گیارہ مرتبہ درشیب پڑھیں اور ہاتھ اٹھا کر اپنی ہر جائز حجت کے لئے دعا مانگیں اپنی ہر جائز حجت کو تصور میں رکھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی بھیق مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم و کرم کرنے والا ہے وہ ہماری ضرور سنے گا آمین سمہ آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسیج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل پائدہ حاصل ہوگا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ وک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کھیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ